ابن انشاہ کی کتاب دنیا گول ہے سے ایک اقتباس جانا ہمارا فلپین اور ڈرنا بات بات پر اگر کسی مسافر کی کوئی نقدی یا کوئی قیمتی چیز یا دستاویز وغیرہ ہوتل کے کمرے سے گم ہو جائیں تو ہوتل حضا قطعی ذمہ دار نہ ہوگا مہمانہ نے عزیز کو خبردار کیا جاتا ہے کہ خواہ چند لمحے کے لیے بھی کمرے سے باہر جائیں کمرے میں کوئی قیمتی چیز نہ چھوڑیں اور دروازہ مقفل کر کے باہر نکلیں رات کو کمرے میں سوتے وقت دروازے کی دوری چٹخنیاں بھی ضرور چڑھا لیں ہوتل حضا کسی مسافر کے کمرے میں سنف مخالف کے کسی رکن کا آنا مستحسن نہیں سمجھتا اگر کوئی معزز مہمان کمرے کے بیرے یا ہوتل کے سٹاف کے کسی اور رکن سے مل ملا کر کچھ کر لے تو ہوتل خود کو بری الزمہ سمجھے گا ہم اپنے مہمان عزیز کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کی ایسی خدمت کریں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا یہ اس ہوتل کے کمرے میں لٹکے ہوئے نوٹس کی نقل بمطابق اصل ہے ہرچند کہ یہ ہوتل یہاں کے قابل اعتبار ترین اور معزز ہوتلوں میں گنا جاتا ہے تاہاں مہمان کے جان و مال و سلامتی کی گارنٹی دینا دور اندیشی کے خلاف سمجھتا ہے لہٰذا اس وقت بھی جبکہ رات کے گیارہ بجے ہم یہ سطور لکھ رہے ہیں کمرے کو نہ صرف دونوں چٹخیان ریاں لگی ہوئی ہیں بلکہ لکھنے کی میز دروازے سے بھڑا کر اپنا سوٹ کیس اس پر رکھ دیا ہے شام کے جھٹ پٹے کے وقت کھڑکی کے پیچھے ایک چہرہ نظر آیا تھا ہم نے کھڑکی کھول کر محصوب سے اے جان قیس تیرا ارادہ کدھر ہے بولا آپ کی کھڑکی کے شیشے صاف کرنا چاہتا تھا ہم نے کہا کر لو لیکن صرف شیشے صاف کرنا بولا مجھے نہیں مارم تھا آپ کمرے میں آرام کریں پھر کسی وقت آ کر کر لوں گا روم بوہ ایسے ہم نے نو بجے ہی کہہ دیا تھا کہ کھانا کھا چکے چائے ہم پی چکے اب ہم آرام کریں گے تم بھی آرام کرو پھر بھی دروازہ کھٹ کھٹا کر پوچھ چکا ہے اور کوئی خدمت سوچنے کی بات ہے کہ منیلہ کے ہوتل والے غریب الوطن مسافروں کی آرام و اسائش کے بارے میں قابل کے ہوتل کا روم بوائے تو ایسا استغفار کا مارا ہوا تھا کہ آواز دینے پر بھی نہ آتا تھا اس نے پوچھ لیا تھا صاحب کب اور کس روز جائے گا بس اس روز وقت نکال کر بخشش لینے ضرور آ گیا تھا جب بھی ہم کہیں کا سفر اختیار کرتے ہیں لوگ طرح طرح کے معاملے میں ہمیں مشورے دیتے ہیں مثلا ہمیں سردی سے ڈرائے گیا تھا منیلہ کے بارے میں سردی کا عذر نہیں چر سکتا تھا کیونکہ یہاں باہرہ مہینے گرمی رہتی ہے لہذا چوری چکاری کا ذکر لے بیٹھے کراچی میں ہمارے ایک جرمن دوست تھے ہیں اکثر سفر کرتے رہتے ہیں ہم نے ان سے اشیر بات چاہی تو بولے منیلہ میاں اخبار پڑھا ہے اس وقت جرائم کے معاملے میں سب سے آگے نکلا ہوا ہے سائیگون اور نوی یورک سے بھی جی پڑھا ہے پھر مت جو جانا ضروری ہے وہاں چوری ضرور ہوتی ہے جیب ضرور کٹتی ہے اپنے ساتھ کوئی رقم بقم لے کر مت جانا جی اچھا ٹیکسی والے بڑے بدماش ہیں ائرپورٹ سے ٹیکسی میں بیٹھو تو رستے میں گھما کر کسی ویران علاقے میں لے جاتے ہیں مسافر کو اٹھا کر بھاگ پھینک دیتے ہیں اور سوٹکیس لے کر غیب ہو جاتے ہیں لہذا اپنے ساتھ سوٹکیس نہ لے کر جانا جی بہت مناسب میری ایک دوست کے تو انہوں نے کپڑے بھی اتار لیے تھے تو کیا کپڑے پھین کر بھی نہ جاؤں بولے میں یہ نہیں کہتا ہاں سب سے بڑی قباہت یہ ہے کہ وہاں کسی کی آبرو محفوظ نہیں اقوام متحدہ کے دفتر کی ایک سے میم صاحبہ تنہا گئی تھی ہم نے کہا جس قوم کی آبرو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا ہمارے معاملے پر اطلاق نہیں ہوتا محصیر ہو کر کہنے لگے میں پھر کہتا ہوں مت جاؤ ضرور جائیں گے ہم نے کہا ہم سمجھ گئے تھے یہ فرنگی آدمی نہیں چاہتا ہم کسی ایشیای سے شیر و شکر ہوں کس قسم کا تعلقات قائم کریں جائز اور ناجائز کی تبہیسی بات میں آتی ہے یہ اچھا ہے کہ ہمارے فلپائنی دوست بینی بابو کو ہمارا خط مل گیا تھا اس لیے وہ اپنی فرلانگ بھر لمبی کار لے کر ہمیں لینے منیلا ایڈپورٹ پر آئی ہوئے تھے ایک اور بزرگ بھی ایک بین الاقوام اداری کی طرف سے ہماری پیشوائی کو موجود تھے یہ قوم کے بھارتی تھے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا بولے تو اچھا اپنے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں اب ٹھیک ہے فلان ہوتل میں آپ کا بندو بست ہے تھوڑا مہنگا ہے لیکن مسبتاً محفوظ ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اقوام متحدہ کے کام سے آئیں تھوڑی سی ریعت بھی کر لیں شاید ہم نے اپنے اوپر کرفیو لگا لیا بینی بابو ٹوکیو کی کانفرنس میں ہمارے ساتھ تھے یہاں ان کا بہت بڑا مطبع اور نشر و اشاعت کا کارخانہ ہے یہاں کی وائی ام سی بھی کے بھی نائب صدریہ سکتر وغیرہ ہیں منیلا کی خوبصورت خلیج کے ساتھ آلی شان اور خوش وضا امارتین دیکھنے شہر کو چلے روزہ ہمارا دیگر دنوں کی طرح اتفاق سے اس روز بھی نہیں تھا لہذا خوش چہرہ اور خوش ادا حسینوں کے چہرے پر بھی اچٹتی اور غیر اچٹتی نظریں ڈالتے جا رہے تھے کہ کفران نعمت نہ ہو ہمارا ہاتھ بے خیالی میں تھوڑا کار کی کھڑکے سے باہر نکل گیا ممکن ہے کسی کے مسکرات کے جواب میں ہم سلام کرنے کی کوشش میں ایسا ہو گیا ہو بارحال بینی بابو صاحب نے فورا ڈانٹا کے ہاتھ اندر کرو ہم نے کہا واقع غلطی ہو گئی ایکسیڈنٹ ہونے اور ہاتھ کو گزن پہنچنے کا اندیشہ ہے کراچی میں ایک شخص نے اسی بس کی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا تھا بولے اس قسم کے حادثے کی بات نہیں کر رہا یہاں پاکٹ مار ہاتھ مار کر گھڑی اتار لیتے ہیں چلتی کار میں جاتے مسافر کی بھی جی ہاں ہم نے اس کو بتایا کہ کراچی میں کچھ جرمن ایشیائیوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنے کے لیے کہہ رہا تھا بولے ٹھیک کہہ رہا تھا اور دیکھو شام کو چہل قدمی کا شوق ہے تو اسے کراچی واپس جا کر پورا کرنا تمہارے ہٹل کے آس پاس جو باغ ہے آب ہوا تو اس کی اچھی ہے لیکن اگر کوئی تم سے بات کرنے کی کوشش کرے سگرٹ جلانے کے لیے ماجس مانگے یا دعوتِ گناہ و ثواب دے تو اپنا پڑھا لکھا بھول جانا وہاں تمہیں ایسے شوغ اور تناز حسین بھی نظر آئیں گے کہ تمہارا جی لوٹ جائے لیکن ان سے پیشتر لڑکے ہیں جو لڑکیوں کا بھیس بنائے ہوئے ٹورسٹ کو بیکا بہلاف حسلہ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھر سب کچھ لوٹ کر دھکا دے دیتے ہیں ہم نے کہا پولیس تو ہو گئی لوگوں کے جانمال کی حفاظت کے لیے ہم بیرہ روی کے لیے احتیاطا تھوڑی سی کنجائش رکھنا چاہتے تھے ہنس کر بولے وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو گویا جہاں آدمی جائے اکیلا نہ جائے کسی فلپائنی دوست کے ساتھ جائے فرمایا ایسا فلپائنی دوست کا ہاں ملے گا جو ہما وقت آپ کی مسابعت کرتا پھرے پھر بعض علاقوں میں تو شام کے بعد بھی جانے کی حمد نہیں ہم نے کہا تم نے تو ہمیں ڈراؤ دیا ہم پیدل چلیں گے ہی نہیں ہمیشہ ٹیکسی میں جائیں گے بولے ٹیکسی والے ہی تو ان جرائم پیشہ گروہ کے ایجنٹ ہیں یہی تو مسافروں کو گھیر کر لے جاتے ہیں لہٰذا خواتین و حضرات تھرچند کے ہمارا ایک ہفتہ اور یہاں قیام ہے لیکن ہمارا منیلہ کا سفر نامہ اس سے آگے چلتا نظر نہیں آتا جہم اب اپنے پر کرفیو لگا کر ہوتل کے کمرے میں مقید ہو کر بیٹھیں گے تو لکھیں گے کیا اس بات پر اس نے اس سطحات نہیں کہ اپنے ساتھ مسلح گارڈ رکھیں آج پبلک لائبریری کے نیچے برطنوں اور ریفریجیٹروں وغیرہ کی ایک نمائش میں جانے کا اتفاق ہوا دیکھا وہاں بھی ہر سٹال پر محافظ ٹین گن لیے کھڑے شام کو ایک پاکستانی دوست نے ہم فون پر ہمیں یاد فرمایا ہم نے کا جناب آپ خود تشریف لاکر ہمیں ہوتل سے اپنے ساتھ لے جائیں تو بندے کو عذر نہیں چنانچہ وہ لے گئے اچھے خاطر حاطر کی انہوں نے اور ان کی بیگم نے جو خاصے دنوں سے یہاں ایسے قصے سنائے کہ ہمارے گھگی جو اب تک نہ بندی تھی بند گئی انہوں نے کچھ معزز پاکستانیوں کا قصہ سنائے کہ ٹوٹ کی ہو جاتے ہوئے ایک شب کو منیلہ میں ٹھہر گئے تھے لمبے تگڑے جوان شام کو شہر کی سیر کو نکل پڑے ایک بار نظر آئی اس میں گھرز گئے بار میں رومانی فضاء پیدا کرنے کے لیے نیم تاریخی کا انتظام لیتا ہے پھر مسافر نوازی کے دیگر انتظامات بھی ہوتے ہیں ایک دو پیک کے بعد اٹھنے لگے تو ساقی دو شیزائیں گلے کا ہار ہو گئے کہ صاحبوں ابھی سے کہاں جاتے ہو روئے گل سیر ندی دم و بہار آخر شد پھر کچھ ٹھہر گئے اور تماشے اہل کرم دیکھا آخر گیارہ بجے جب برامد ہوئے اور تھوڑی دور جا کر سودو زیاں کا حساب لگانے کے لیے جیبوں میں ہار ڈالا کیا دیکھتے ہیں کہ بٹوے نہیں قیرین آپ کا اندازہ غلط ہے بٹوے خصف نہیں ہوئے فقط بٹوے میں سے رقمیں غائب تھیں بٹوے اسی طرح پڑے ہوئے تھے کسی کے سو پانڈ گئے کسی کے دو سو پانڈ ہمیں خبر ملی تو چندہ کر کے ان کو زادے راہ کے لیے چند ڈالر دیئے گیا یہ ہمارے دوست کچھ عرصہ پیکنگ میں بھی رہتے تھے ان کا کہنا ہے وہ ہماری عادتیں خراب ہو گئی تھیں نہ کبھی سوٹ کیس بند کی نہ گھر کو تالہ لگ کیا ماں نے کنڈی بھی نہیں لگائی جب چاہو جہاں چاہو گھوم کر آؤ نہ سامان کی فکر نہ بچوں کے مطالعہ کوئی اندیشہ یہاں چند ہی دن میں پیر در پیر نقصان اٹھانے کے بعد احساس ہوا ہم کومنسٹ معاشرے میں نہیں ازاد دنیا میں ہیں اور فلپین تو خیر سے اخلاق کے علاوہ سیاسی طور پر بھی ایسی ازاد دنیا ہے کہ ان کے ماہی باوہ امریکہ نے تو فقط چین ہی کوئی تسلیم نہیں کیا اور روس کے علاوہ چیکو سے لوا کیا پولینڈ ہرگی رومانی ہنگری رومانیا یوگو سلاویا وغیرہ کوئی نہیں تاکہ ان میں سے کسی ربط و ضبط کی علاج سے زندگی کو گزن نہ پہنچے ہمارے عباب جانتے ہیں کہ ہم نے قدرت سے ایسا نرم اور گداف دل پایا ہے کہ رات کو بھوت کا کوئی قصہ سن لیں یا کہانی پڑھ لیں تو ہمیں بعض ضروری حجات کے لیے بھی بستر سے باہر نہیں نکل پاتے پھر تو چوروں اور گرہ کٹوں اور بدماشوں کے قصے تھے بھوت پری تو فقط لڑاتے ہیں وہ بھی ڈرنے والوں کو چاکو خنجر اور آدشی اثنے کا استعمال نہیں کرتے لہٰذا قدرتی تھا کہ ہمارے یہ دوست یہ سارے قصے بیان کرنے کے بعد ہم سے کہتے اٹھو اب اپنے ہوتل جاؤ تو ہم جانے سے انکار کر دیتے ہیں ہم نے کہا میاں خدا کا خوف کرو اس اندھیرے میں ہمارے تنہا بھوچ دے بولے حوصلہ کرو نشان مرد مومن با گویم چو مرگ آئے تبسن بر لبے اوست ہم نے کہا یہ وہ خوف نہیں جو اقبال کے شعروں سے دور ہو جائے لیکن خیر ہم نے غلطی کی کہ ٹیکسی ڈرائیور کا تنو توش نہ دیکھا ٹیکسی میں تھوڑے دور جانے پر غور کیا تو چہرے پر جرم اور سیاہ کاری کی لکیریں صاف نظر آئیں ٹیکسی نکالی بھی اس ویران راستے سے اور ہونٹوں پر بھی اس کے شیطانیت آمیز مسکرار تھی ہم نے جتنی دعائیں یاد تھی پڑھنے شروع کی ایک بینہ پوری پڑھے گئی اس طرح آپ کے باعث بیچ ہی میں بھول جاتی تھی آخر جب اپنے ہٹل کا چہرہ نظر آئے تو ہم نے حیات تازہ پائی میٹر میں پچپن سنتہ ہوئے تھے ہم نے ایک پیسوائے دیا اور باقی پہتالیس سنتہ کے لیے ہاتھ پھیلائے اسے تمگر بلا کیا مطلب ٹپ نہیں دو گئے ہم نے سیر چشمی سے کہا ہاں ہم بھولی جائے تھے بخشش ہے اور پخشش رکھ لو پہلے روز ہم نے بیرے کو صبح صبح بلایا اور کہا ناشتہ لاؤ چائے مکھن توس اور انڈے دیکھو یہ جو تم لوگ انڈوں کے ساتھ سور کے گوشت یا قتلے وغیرہ رکھ دیتے ہو ہمیں نہیں چاہئے سمجھے بلا فرائیڈے ہم نے کہا فرائیڈے کی تخصیص نہیں ہے مسلمان نہیں ہے حرام چیز کسی دن بھی نکھاتے خالے انڈے لانا سمجھے وہ پھر بولا فرائیڈے اب ہماری سمجھ میں آیا ہے کہہ رہا ہے ہم نے کہا ہاں ہاں فرائیڈ بھاگ جا جلدی لاؤ وہ لائے انڈے بے شک دو تھے پیانیاں دو سے کچھ کم توس ایک کے دو دو کٹے گئے تھے مکھن اتنا کم کہ توس بڑی چیز ہے کسی آدمی کو بھی لگائیں نظر کھایا چائے کم پی خون کے گھونٹ زیادہ پیے اور کام پر نکل گیا جب عشق کیا ہے سبر بھی کر اس میں یہی کچھ ہوتا ہے لیکن اپنے میارے زندگی کا اتنا بلند ہو جانا ہمیں کچھ پسند نہ آیا دوسرے روز یہ سوچ کر شاید کمرے میں ناشتہ منگوانے سے فرق پڑا ہوگا ہم نے نیچے ڈائننگ حال میں جا کر انہی چیزوں کو آرڈر دیا بل آیا تو آٹھ روپے ہم نے کہا برادر یہ کس چیز کا بل ہے پراؤ مینجر کو ہمیں الگ الگ بتاؤ چائے کتنے کی انڈے کتنے کی ہیں اور اس تو اس کے کیا دام ہے کہ ذرات پنکھا تیز سے لے تو اڑ جائے فردن فردن تو ان کی قیمتیں ان بھلوے مانوسوں نے ہمیں پھر بھی نہ بتائیں یہ ان کا تجارتی راز ہوگا ہاں بل کو کم کر کے چار روپے کر دیا ہم نے گرج کر کہا پہلے آٹھ روپے کیوں لگائے تھے بولے حساب جوڑنے میں غلطی ہو گئی تھی غلطی تو انسان کا خاصہ ہے جو غلطی نہیں کرتا وہ انسان نہیں لیکن معلومہ ان لوگوں کو ان معنوں میں انسانیت کچھ زیادہ ہی عطا ہوئی ہے شام کو ہم نے ارتیاطا پوچھا ہمارے کمرے کا کیا قرائے ہے ہوتل کے منظر پر جو نرخ نامہ لگا تھا اس کے حساب سے بیالیس روپے بنتا تھا اور ہمیں اقوام متحدہ کے نام پر جو بیس فیصدی ریایت کی بشارت دی گئی تھی وہ لگاہ کا چونتیس روپے سے بھی کم ہونے چاہیے تھے اس میں ناشتہ شامل نہیں لیکن ہوتل کے منجر نے خندہ پیشانے سے کہا جناب آپ سے کوئی زیادہ تھوڑا ہی لیں گے پچاس روپے پچاس روپے اور بیس فیصدی کی ریایت کیا ہوئی بھلا وہ نکال کر ہی تو پچاس روپے بنتے ہیں مرنہ تو باسٹھ روپے تھے لیکن تم نے نرخنا میں تمہیں کچھ اور لکھا ہے جی ہاں لیکن آپ کے کمرے میں تو ٹیلیویجن بھی ہے تو یہ پندرہ سولہ گویا ٹیلیویجن دیکھنے یا نہ دیکھنے کا جرمان ہے کیونکہ ہمیں تو اس کی فرصت نہیں ہی نہیں ہے تم نے میں پہلے کیوں نہ مطلبہ کیا بارحال پچاس روپے ہوں گے ہم نے کہا ہمیں فوراں کوئی اور کمرہ دو یا ٹیلیویجن اٹھا لو معلوم ہوا کہ لٹنے یا جیم کٹوانے کے لیے یہاں سے ہوتل باہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں یہ کام ہوتل میں بھی ہوتا ہے اور خنجر کے بغیر اس کا حتمی ثبوت یوں ملا کہ ہمیں ایک خط گھر پوسٹ کرنا چاہتے تھے کاؤنٹر پر کہا کہ ہمیں اس کا سٹامپ دے دیجئے مینجر نے کہا جس آدمی کے پاس سٹامپ ہیں وہ اس وقت ہے نہیں آپ ہمیں دے دیجئے ہم پوسٹ کرا دیں گے اور پیسے آپ کے بل میں لگا دیں گے ہم نے کہا ٹھیک کل جو ہم نے قارین جنگ کے نام ملیرہ سے پہلا خط پوسٹ کرنا چاہا تو پھر کاؤنٹر پر دیا پاکستان کا خط پچاس سنتا یعنی دو آدھے پیسو میں جاتا ہے بارہ نے سمجھیے کیونکہ کئی صفحے کا خط تھا لہٰذا ہم نے کہا اس کا وزن کر کے بتاؤ کہ کتنے پیسے لنگیں گے اس شخص نے کہا اس کا وزن چار ریٹ ہے پچپن سنتا دونی فی ریٹ کے حساب سے دو پیسو میں سنتا دو ہوئے ہمیں حیرت ہوئی لیکن خیرن سے کہا کہ اس کے ٹکٹ دیجئے وہ پھر کہنے لگا اس وقت ٹکٹ والا کلرک بھی نہیں ہے آپ فکر نہ کیجئے ہم پوسٹ کر دیں گے خطوں نے دے دیا اور سات پیسے بھی دے دیئے ایک پوسٹ کارڈ ہانگ کانگ بھیجنا تھا اس کے انہوں نے پچیس سنتا بتائے وہ بھی نظر کیے لیکن اب ہمارے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا جانے یہ لوگ پوسٹ بھی کرتے ہیں یہ نئی پیسوں کی بات نہیں لیکن اتنا لمبا خط ہم سے دوبارہ لکھا نہ جاتا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ بڑے ڈاک خانے میں جا کر خود پوسٹ کریں گے بڑے ڈاک خالوں نے وزن کیا تو وہ ریٹ وزن سے جناب ایک پیسو لگے گا ہم نے کہا ہم نے کہا پھر وزن کیجئے چار ریٹ تو نہیں ہیں انہوں نے کہا جی نہیں دو ہے ایک ہی پیسو لگے گا اور کارڈ کارڈ پر تین سنتا ہوتل نہ ہوا مسافروں کی مومیاں ہی نکالنے کا کارخانہ ہو گیا